کر دیے گئے ہیں بھارت میں چینی اپلیکیشن بینٹ کر دیے گئے ہیں یلو اور کیم سکینر پر بھی پرتبند لگا ہے لے سی پرتانہوں کے بیچ یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے چینیز ایپ پر دیش میں بینٹ کا فیصلہ لیا گیا ہے یو سی براوزر شیریٹ پب جی بھی پرتبند کر دیے گئے ہیں آئی ٹی ایکٹ دو ہزار کے تحت انہیں بینٹ کر دیا گیا ہے آئی ٹی ایکٹ دو ہزار کے تحت بھارت کو ادھکار ہے بھارت میں عباس سے یہ چینی ایپ اب نہیں چلیں گے باری خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں باری سر خان نے یہ بڑا فیصلہ لیا ہے چینیز ایپ کے خلاف یہ بڑا ایکشن لیا گیا ہے زاجونکاری کے ساتھ سموادہ تھا کمار پشکل ہمائے ساجر کے ہیں پشکل جب سیما پر تناؤ ہے تب یہاں پر چین کو چاروں کھانے چھت کرنے کے لیے حاصل یہ بڑا فیصلہ بلکل سیلندر کافی دنوں سے اس تناؤ کے بیش بھارت بیچار کر رہا تھا تمام لوگوں سے ایک سے پوچھ رہا تھا کھاکت بجلس میں ان تمام راجیسک پر ساتھیوں کی بیش کہیں نے کہیں اب بھارت سرکار کا بڑا فیصلہ ہے ٹک ٹاک سمیت ان سے چینی ایپ پر بھارت سرکار نے بین کر دیا ہے اور چینی جو اپلیکیشن ہے اس کے علاوہ چینی اپلیکیشن پر بھی بین کیا گیا ہے یلو اور کیم کہنے پر ہی کڑا پتیبند لڑانے کی بات کہی گئی ہے خاص کر جو ان سے جو ایپ ہے اس میں ٹک ٹاک کیویز یوزی براوزر ایسے بڑے ہیلو لائکی ایسے کئی جو بھارت میں کافی فیمس ہے اس کو بھارت سرکار نے بین کر دیا ہے اب کہیں لے کہیں کافی دنوں سے اس پر بھی چار کیا جا رہا تھا کمارٹ اگر اس طرح کے پرتیبند لگائے گئے ہیں تو سیدھے طور پر اس کا کیا اثر پڑے گا چین کو کیا سنویش دینے کی کوشش کی گئی ہے اور ساتھ ہی جو اس کے استعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے اس پر کتنا فرق پڑنے جا رہا دیکھیں سلنگر آج ان سے چینی ایسے بین کر دیا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے یوز کرنے والے جو بھارتی ہیں لگتار لوگ دیمان کر رہے تھے کہ چینی جو سامان ہے ایسے خاص کر جو جنتا ہے ان کی دیمان تھی کہ اس چینی ایسے کو سامانوں کو بین کر دیا جائے لگتار بھارت میں چینی سامانوں کو جلایا جا رہا تھا ہر راجیوں میں ہر شہروں میں چینی سامانوں کو جلانے کی خبر آ رہی تھی تو کہیں نہ کہیں جنتا کی ڈیمان تھی بلکل پچھکل یہاں پر ضرورت بھی تھی کہ چین کو کڑا سندیش دیا جائے عارتی طور پر اسے جھٹکا دینے کی کوشش کی گئی تھی اور لگتار مانگ کی جا رہی تھی کہ چینی سامانوں کا بائیک آٹ کیا جائے اور اب اپلیکیشنز کو لے کر یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے تو بڑی خورم آپ کو بتا رہا ہے زیادہ اور زیادہ جنکاری کے ساتھ ہمیں سا سائیبر ایکسپارڈ رود پرطاب دوبے جی بھی جھڑ گیا ہے رود پرطاب جی آپ کا سواگت ہے آپ ان چوجوں کو بخوبی سمجھتے ہیں اگر اتنی بڑی سنکھا میں چائنیز ایب کو بین کیا گیا ہے تو آرثک طور پر ساماجک طور پر اور ڈپلومیٹک اصطر پر کس طرح کا اثر پڑے گا چین پر سلنگ جی ہم لوگ لگتار بات کر رہے تھے جو لوگ سائیبر ایکسپارڈ تھے جو لوگ سوسل میڈیا ایکسپارڈ تھے ابھی ٹک ٹک کے بارے میں جلدی ہی جانکاری آئی تھی جسے میں نے ٹویٹر پر سازح بھی کیا تھا کہ ٹک ٹک لگاتار سب کے فون کے نوٹ پڑھ رہا تھا اور یہ ایسی خبر لگاتار آ رہی تھے کہ سائیبر اسپیس میں آپ کی نزی جانکاریاں آپ کے کانٹیکٹس اور ساتھ میں آپ کی گیلریز کی فوٹوز بھی یہ چینیز ایب اٹھا رہے تھے اور نہ صرف اٹھا رہے تھے بلکہ وہ ان کو مارکٹ میں بیچ بھی رہے تھے بہت جروری قدم تھا بہت دن سے بھارا سرکار سے مانگ تھی انفریکٹ پچھلے بیس دنوں سے لگاتار یہ مانگ تھی کہ جتنی جللی ہو سکے ان کو بین کیا جائے یہ نہ سکے کیول ساماجی کو آرکھک طور پر جروری ہے بلکہ آنے والے وشو میں سائیبر وارس پر بھی ہم لوگوں کی بچنے کی ایک بڑی قریقی ہو بلکل رجل لیکن جب یہاں پر سیما پر تناو ہے لگاتار باچیت کا دور چلا اور ایسے میں اگر یہ قوایت کی گئی ہے تو اس سے کس طرح کا سندیج جائے گا کیونکہ اس طرح کی دو خبریں تھیں کہ سائیبر حملے کر رہا چین لگاتار جاسوسی کر رہا اپنے ایپس کے مادیم سے اور ایسے میں جب یہ فیصلہ لیا گیا ہے تو اس کا اثر کس طرح کس طرح آئے گا جہاں پہ کرونا کے بارے میں کچھ تیار ہونے کی خبریں ہیں اس انرسیز پر لگاتار چائنہ کے سائیبر حملے ہو رہے ہیں آسٹریلیا پچھلے 7 آج دنوں میں لگاتار پیڑی تھے چائنہ کے سائیبر حملوں سے بھارت کے اوپر بھی جیسے کی ممبئی سے خبریں آئیں بڑے ویرسائی گھرانوں پہ بڑے ویرسائی پر تستانوں پہ لگاتار سائیبر حملے ہونے کی کوشش ہو رہی ہے یہ بہت جب یہ صرف سیما کی وجہ سے ہی اگر آپ کو نہ دیکھیں تو بھی چائنہ اگر آپ موٹے طور پر دیکھیں گوگل کو نہیں آنے دیتا خروم کو نہیں چلنے دیتا وہ میکس کو علاو نہیں کرتا لیکن وہی کنزر میٹیو چائنہ جب آپ کے دیس میں آتا ہے تو وہ اتنا ایودار بن جاتا ہے کہ وہ ستارے ایپس کو کھول دیتا ہے آپ کے سوچنائے لینا چاہتا ہے ایوینٹ زوم سے پرسنل میٹنگ سلو اٹھاتا ہے کیا چائنہ نے ٹوٹر پہ آنگ کان کے سمارتیز لوگوں کے ایک آنڈ ڈاک نہیں کروائے تو جب چائنہ کی اتنی زیادہ زیادہ اگری برتی ہے اور وہ آپ کے دباؤ بنائنے لگتا ہے تو یہ سب سے اچھی قدم ہوتا ہے رجر جی خاص پہلو ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے مارکٹ پر اپنے ایپس کے ذریعے چین اپنی دخل لگاتار بڑھا رہا تھا دباؤ قائم کر رہا تھا جب اتنی بڑی سنکھیا میں اب چائنیز ایپ بین ہوں گے تو جو ایک قوایت بھی تھی آتمنیر بھر ہونے کی لوگ ڈاؤنز باہر نکل کر بھارت کو وشو پٹل پر مجبوط کرنے کی تو اس طرف بھی یہ بڑا قدم مانا جائے بہت بہت جروری قدم ہے بہت بڑا قدم ہے حالانکہ ان اپ کو ہم صورت ہی آتمنیر بھر ہو کے نہیں بنا پائیں گے کیونکہ وہ بہت بڑے سپیس پر جیسے سیئر ایٹ ہوا یہ اس نے بہت بڑی جگہ کور کر رکھتی تھی کیم سکین ارے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سرواتی طور پر ازرائلی ڈیولوپرز کو یا امیرکی ڈیولوپرز کو کچھ دن کے لئے سپورٹ کریں لیکن بھارت سرکار کے لئے اب یہ آوستک ہو گیا ہے تو ناکیول ڈیٹا کو اپنے یہاں رکھے سرور کو یہاں اپنے یہاں رکھے بلکہ اس سستے طور پر ڈالڈ بینڈ اپلپ دکھر آکے نئی پرطبہوں کو بھی وکششف کریں کیوں نئے اپس کو لے کے آئے بلکل رودی جی تمام جانکاری دینے کے لئے آپ کا شکریہ تو بڑی خورم آپ کو بتا رہے تھے کس طرح نے سرکار نے بڑا فیصلہ کیا ہے انسٹھ چائنیز اپ اب پوری طرح سے بھارت میں بین کر دیے گئے ہیں اور بات کریں گے کرونا کی تو گوتم بودھنگر میں پھر کرونا بمپور